الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکا امید مجید اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ ابن عصا کے رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسلط میں ایک قصہ نے کہا ہے کہ ایک نوجوان تھا اور بڑا عابض ظاہد آدمی تھا ہمیشہ وہی باندھت میں مسکور رہتا تھا لیکن ایک عوض جو تھی نعوذ باللہ وہ اس پہ عاشق ہوئی فَدَاتُ الْا نَفْسِ عَوضٍ جَا کے ان کو دعوت دی فَمَعْذَا رَبِّیَوْا کہتی رہی وہ ٹھالتے رہے ٹھالتے رہے حَتَّى قَادَ يَدْخُلْ وَمَعَهَا الْمَنْدِلْ فَذَّكَرَ حَذِهِ الْآیَةِ اِنَّ الَّذِينَ تَقَوِّدَا بَسَّهُمْ تَائِفُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَذَاهُمْ مُبْسِرُونَ فَخَغَرْ مَقْشِئِنَّ الْاِيْسُ مَعْفَاقَ فَأَعَادَهَا فَامَاتُ اب اس نے مجبور کر دیا کہ حضرت کو مکان کے اندر لے جائے لیکن جب آپ مکان کے اندر گئے تو فوراً یہ آیت مبارک یاد آئی کہ اللہ والے ہیں جب ان کو شیطان حملہ کرتا ہے شیطان ان کے اندر آتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی حملہ ہے ان نے یہ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو کے گر گئے سُمَّا فَاقَا حُوش آیا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی پھر گر گئے حتیٰ کہ آیت پڑھتے پڑھتے فَامَاتَا ان کی روح مبارک بھی پرواز کر گئی فَجَاؤُمَ الْوَضَّا فِيْهِ اَبَاهُ وَقَانَ قَدْ دُفِنَا لَيْلًا فَذَابَوْ سَلَّا لَا قَبْرِهِ مَالَا قَبْرِهِ بِمَنْ مَاہُ حضرت عمر رضی اللہ اتارنو جب وہاں آئے ان کے والد کے پاس گئے اور ان کی تازیت کی کہ تمہارا نے ایک اور سالے بچہ تھا لیکن اللہ کی مرضی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَاجِهُونَ وَقَانَ قَدْ دُفِنَا لَيْلًا فَذَابَوْ سَلَّا لَا قَبْرِهِ اور رات کو دفن کیے کہتے آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے گئے اور ان کی قبر پہ جا کے جنادہ پڑھا سُمَّنَ آدَاهُ عُمَر فَقَالَ يَا فَتَاهُ فَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ اتارنو نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ بیٹے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو دو دو جنتیں اطا فرمائیں گے فَعَجَابَ الْفَدَى مِنْ دَاخِدِ الْقَبَر يَا عُمَر قَدْ آتَانِهَا آتَانِهَا رَبِّي أَذَّ وَجَلَّ فِي الْجِنَّتِ مَرَّتَائِن قبر سے اس بچے نے جواب دیا کہ عمر اللہ نے مجھے جنتیں دے دی ہے یہ تم پڑھ رہے ہو اللہ کا وعدہ سچا ہے مجھے جنتیں مل گئی ہیں ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جنت جہنم تو ملے گی قیامت میں حساب کتاب کے بعد تو قبر میں جنت کیسے مل گئی جنت یا جہنم میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا اللہ جب قیامت ہوگی حشر ہوگا اللہ کا عدل بھی ہوگا اللہ کا فضل بھی ہوگا انبیاء بھی ہوں گے سب سے پہلے جنت میں میرے آقا سرکار دوجہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم داخل تو یہ جو آتے ہیں نا واقعات اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اتنے انعامات سے نواز دیتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ گویا ان کے اور جنت کے درمیان میں پلتا حائل نہیں ہوتا وہ قبر سے ہی دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو گویا اس کو جنت مل گئی جب اس کو راحت مل گئی اسی طرح کافر کو جہنم دکھلائی جاتی ہے اور وہ عذاب میں ہوتا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ظال او مزل عذاب قبر حق ہے جب عذاب قبر حق ہے تو نعیم قبر بھی حق ہے اللہ دبارک و تعالی مومن کے لیے اس عطے پیدا فرما دیتے ہیں اللہ دبارک و تعالی اس کو جنت کے طرف راستہ اور اللہ کے آنگے کیا مشکل ہے آج سینٹ لائٹ کے ذریعے تمہیں ٹیلی فون کا ایک نمبر جو ہے وہ میرا لیتے ہیں اور اللہ چاہے تو نہیں دکھلا سکتے ہیں کیا مشکل ہے اللہ کے اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں انسانوں میں سے یا مددونہم بلغائی وہ بس سرکشی کے اندر جو ہے اور زیادہ گہرے ہوتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ خضون خرچی کرنے والے بھی شیطان کے بھائی ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ان کی باتیں سننے والے اب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطانوں کی بات مانتے ہیں اور شیطان بھی ان کو گبراہی کے اندر مدد کرتے ہیں گناہوں کے رستے ان کے لئے کھول دیتے ہیں اور گناہوں کو ان کی نظروں میں بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں وَقَالَئِ اُنُوْكَ سِيرُ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَلَى يَمُدُّونَهُمْ مَدْ کیا مانا الزیادہ تو اس میں اور پڑھ جاتے ہیں یعنی زیدونہم بلغائی کمراہی میں پڑھ جانا ہم نے الجہل والصفہ اپنی جہالت اور بےوقوفی کی وجب سُمَّ لَا يُقْسِرُونَ کیلہ مانا اُنَّ الشیاطینِ بُدْ الْإِنس لَا تُقْسِرُ فِي آمَالِهِ مِذَالِكُ ان کے آمالِ سیعہ کے اندر جو جن ہیں وہ شیاطین الْإِنس کے ساتھ جو ہے ان کو پورے سے پورا زیادہ سے زیادہ گناہوں میں اُلجھا دیتے ہیں کوئی کم ہی نہیں کرتے کہ ماں قال علی جب نے اتظرم بات بات بھی قولی بے خون میں مددونہم بلغائی سمرای اکسر آیا قالا لَلْإِنسُ يَقْسِرُونَ مَا يَعْمَرُونَ الشَّاتِينَ تَمَسْسَقَانْهُمْ نَا تو وہ انسان گناہوں سے رکھتے ہیں اور نَا وہ شیاطین وہ جن اپنے دوستوں کے پاس بحی کرتی ہیں یعنی خفیہ طریقے سے ان کے اندر بات پہنچاتی ہیں سمرای اکسر آیا وہ تھکتے بھی نہیں ہیں ان کو گمراہی میں ڈالتے جاننے وَقَضَا قَالَ صَدِقَ وَغَيْرَهُ انہی اشیاطین اتنا ان کو گمراہ کرتے ہیں گمراہی سے رکھتے ہی نہیں لِأَنَّ ذَلِكَ طَبِیَةً لَوَسَجِئَا چونکہ شیطان کی پر یہی طبیعت ہے عادت ہے اور ان انسانوں کی بھی وہی عادت بن جاتی ہے جو شیطان کی ہے وَلَا يَقْسِرُونَا اَيْلَا تَفَتَّرُ فِيهِ وہ اس کو نہیں چھوڑتے وَلَا تُبْتِلُونَ اور نہ وہ اس سے حق تا ہے نہ چھوڑتے ہیں کمہ قادمتا الناساً شیاطین لکا فِن تَفْتُرُونَ اَزَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَغَیْرَهُ اَيْتُزْعِجُهُمْ إِلَّا الْمَعَاسِي اِذَاجًا وَاللَّهُ عَلَمُوا لَا تَقَبَّلَ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتُ السَّمِيرُ الْحَلِيمُ وَتُبْعَ لَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّفَابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّا اَنْتَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ السَّمَدُ الْفَرْقِ الَّذِي لَمْ يُلَدْ لَمْ يُولَدْ مِكُلَّهُ اللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّي لَا إِلَٰهِ لَا اَنْتَ الْحَلَّانِ الْمَنَّانِ يَا بَدِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّضِ يَا دَلْجَلَالِ وَالْإِخْرَامُ اللَّهُمْ يَسْرْ أُمُورَنَا فِي كُلِّ ذَبَان وَفِي كُلِّ وَقَان يَا هَنَّان وَيَا بَنَّان يَا لَتِي فَالْطُبِّنَا اللَّهُمَّ مَنْصُرِ الْإِسْرَامُ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ فَالصَّائِ الْمِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَحَادَ الْبَرْضَ الْأَمِينَ فَجِعَلَىٰ آمِنًا مُطْبَان نَمْسَخَا عَمْرَخَان لَا يَوْمِ الدِّين يَا اللَّهُ بِمَارُمْ وَشِفَاةَ فَرْمَا یَا اللَّهُ بِمَارُمْ وَشِفَاةَ فَرْمَا یَا اللَّهُ اماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی پریشانی بیماریاں دور فرما یَا اللَّهُ بِعَایَا اُن کو حیاء اتا فرما بِعَاولَادُ وَأَولَادِ صَالح اتا فرما یَا اللَّهُ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے اور دین والے رشتے نصیب فرما یَا اللَّهُ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے افراد ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی قدم قدم بے حفاظ فرما یَا اللَّهُ حَرْمَنُ وَشْرِفَهْن میں تمام آنے والوں کی حادری ممضور فرما اور سب کو حَرْمَنُ وَشْرِفَهْن کے برکات و سمراض نصیب فرما یَا اللَّهُ ہم سب کو حضور پاک کی محبت اور اتباع نصیب فرما یَا اللَّهُ سُنَّدْكَ مَتْوَالَى بَنَا یَا اللَّهُ توحید جلی فدائی بَنَا یَا اللَّهُ بدعا سے محفوظ فرما لَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَكَ اَنْدَا سَنِيرُ عَلِيمُ وَتُبْعَ لَيْنَا اِنَكَ اَنْتَ